موسیقی آج ویوت فی سکسٹی میں تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی رام مندر کے افتتاہ پر مودی سرکار پر تنقید لیکن اگر اسٹیٹ خود جاتے اناؤوریٹ کرے یہ ہمارے لگے اصمیدانی ہے اور مذہبی آزادیوں کی خراب صورتحال کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کو خاص تشویش والے ممالک کی فیرس میں شامل کیوں نہیں کیا جانیں گے آج کے شو میں وائش آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں ہے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تھی سکسی اور میں ہوں صدی اللہ خالد آج بھارتی شہر آیودیا میں اسی جگہ پر رام مندر کا افتتاہ ہوا ہے جہاں دسمبر 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے تاریخی بابری مسجد منہدیم کی تھی اٹھارہ کروڑ ڈالر کی لاغت سے اس مندر کی تعمیر کو جہاں بھارت کی ہندو اکثریت عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور اس پر خوشی منا رہی ہے وہیں مسلمانوں سمیت آبادی کے ایک حصے کو خدشات اور تحفظات بھی ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم موڈی کے ناکدین اس مندر کی تکمیل اور افتتاہ کو ان کی طرف سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی یہ کوشش بھی کہہ رہے ہیں کیا رام مندر کو موڈی اور بی جے پی کے بابری مسجد کے انہدام سے شروع ہونے والے اس سفر کی انتہا سمجھنا جس کی مدد سے انہوں نے سیاسی کامیابی بھی حاصل کی درست ہوگا اور کیا رام مندر کو بھارت میں بڑھنے والی مذہبی انتہا پسندی کا اکاس سمجھنا بھی درست ہوگا بھارتی وزیراعظم موڈی نے آج ایوڈیا میں رام مندر کا باقاعدہ افتتاہ کر دیا ہے مندر کی اس افتتاہی تقریب میں آر ایس ایس کے سربراہ سمیت کئی عالی شخصیات موجود تھیں بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر ایوڈیا میں بنائے گئے رام مندر کو ہندو اقیدت من رام کی جنم بھومی کہتے ہیں بھارت میں پارلیمانی انتخابات سے تقریباً تین ماہ پہلے وزیراعظم موڈی نے آج ایوڈیا میں رام مندر کا افتتاہ کیا ہے سولمی صدی میں اسی جگہ پر بابری مسجد تعمیر کی گئی تھی اور ہندووں کا دعویٰ تھا کہ مسجد کی جگہ اصل میں رام کی جائے پیدائش ہے کئی سالوں تک ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاملہ تنازع کی وجہ رہا اور انیس سو بانوے میں ایک حجوم نے بابری مسجد پر حملہ کر کے اسے منعدم کر دیا تھا بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے بحثیت جماعت رام مندر کی افتتاہی تقریب کا بائیک آٹ کر رکھا ہے رام مندر کی تعمیر پر بھارت کے شہریوں میں ملاجولہ ردعمل پایا جاتا ہے کچھ اسے اگلے چند ماہ میں ہونے والے انتخابات کے لیے موڈی کی مہم کا آغاز کر رہے ہیں تو کچھ کے خیال میں بھارت کے تمام شہریوں کو ہندو اکثریت کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے سوہیل کاسمی کی ریپورٹ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ایودھیا شہر میں آج وزیر آزم نریندر موڈی کے ہاتھوں اسی جگہ رام مندر کا اشتتاہ ہوا جہاں بتیس سال پہلے چھ دسمبر انیس سو بانوے کو ہندو قوم پرستوں نے بابری مسجد کرائی تھی نومبر دوزار انیس میں بھارت کی سوپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین کو رام مندر کی تعمیر کے لیے ہندو کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا مسلمانوں کو اس کے بدلے شہر میں پانچ اکر زمین دینے کا فیصلہ بے شامل تھا اس وقت اس کیس میں مسلمانوں کی نمائندہی کرنے والے سنی وقف بورڈ نے فیصلے کو غیر تسلی بخش قرار دینے کی باوجود قبول کر لیا تھا رام مندر کے افتتاح پر جہاں ہندو کی اکثریت خوشی کا اظہار کر رہی ہے موڈی حکومت کے ناقدین سمیت مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اس پر تحفظات ہیں بہت سے لوگ مندر کے تعمیر اور اس کے افتتاح میں بڑے پیمانے پر حکومت کی شرکت کو بھارت کی سرکولر اقدار کے لیے بھی خطرے کے طور پر دیکھ رہی ہیں مسئل سے بھی اس بات کا نہیں ہے کس سے ہندوستانی مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ہمارا ماننا یہ ہے کہ باعث تاریخ کو جس طرح سے جس بڑے پیمانے پر مندر کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور وہ خود حکومت کر رہی ہے ملک کے وزیراعظم کر رہے ہیں اور دستور میں یہ بات کہی تھی صاحب طور پر کہ اسٹیٹ جو ہے وہ تمام مزایک سب کے ساتھ برابر کا بیوار کریں گے لیکن اگر اسٹیٹ خود جا کے اناؤگریٹ کرے یہ ہمارے ندیق اسمیدانی ہے مگر حکمرہ جماعت بی جی پی اور اس کی حلیف انتہا پسند جماعتیں رام مندر کے افتتاح کو ایک نئے بھارت کے آغاز کے طور پر پیش کر رہی ہیں وہ اس ایک تاریخی غلطی کی درستگی سمجھتے ہوئے بھارت کے مسلمانوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس تبدیلی کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اس پر خوشی بھی ظاہر کریں پانچ سو ورش پہلے جو ایک غلط کارج ہوا وہ آج ٹھیک ہوا ہے تو سب لوگ اپنے ہاں روشنی بھی کریں گے سجاوٹ بھی کریں گے اور اس سب کی طرح اس کو منائیں گے بھی ہم سب کے پوروج جو ہیں بھارت میں بسنے والوں کے چاہے مسلمان بھی ہوں پوروج تو ہندو ہی رہے ہیں ہمیں اس کو مانتے ہوئے ہمیں اس کو آدھر کرتے ہوئے یہ جو کارج ہوا ہے اس کو سوکار کرنا چاہیے 1992 میں دائیں بازو کے ہندو قوم پر استنظیموں نے جب بابری مذہب مندیم کی تھی تو بھارت میں فرقہ ورانہ فسدات پھوٹ پڑے تھے جن میں دو ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھیں اس وقت صورتحال بظاہر پور امن ہے ہم سے بات کرنے والے مسلمانوں نے ملے جلے جذبات کا اظہار کیا ہمیں گرہ بھائی یہ ہوا تو غلط ہوا ہے مجید کو مندر بنایا ہے شروع ہمارے جتنے علمائے تھے انہوں نے سب نے تسلیم گلا ہے شروع ہم جاگا دے دی ہم نے جاگا امن سے رہے بالکل ہم یہ چاہتے ہیں امن سے رہے سب ہندو مسلم بھائی سب مل کر رہے ہیں پہلے گیا تھا ایک اٹیشمنٹ اس کیلئے لے کر کے بابری مذہب اس نے پرانی مذہب ہے لیکن جب ڈیمولیس ہو گیا بھارت میں صرف دو ماہ بعد عام انتخابات ہونے والے ہیں ایسے میں وزیراعظم نریندرمودی کی جانب سے رام مندر کے افتاہ کون کے مخالفین اور ناقتین کی طرف سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کہا جا رہا ہے یاد رہے کہ رام مندر کے تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی انہوں نے تب مسجد گرانے میں انتظار نہیں کیا کیونکہ وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھے تو انہوں نے کوٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا اور مسجد کو گرا دی ٹھیک اسی طریقے سے وہ اندر کے بننے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں اور اس کا اناگریشن کر رہے ہیں وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں چوناؤ جیتنے کے لیے ہیں لیکن بی جے پی رہنمانہ صرف نریندر موڈی کے ہاتھوں مندر کے افتتاح کا دفاع کر رہے ہیں بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ مذہب کو سیاست سے الگ نہیں سمجھتے تکرن کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں وہ خود سیاست کر رہے ہیں ہم لوگ سیاست اور مذہب کو الگ الگ نہیں دیکھتے ہم دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں یہ لوگ غیر دھرم کی کرتے ہیں رام مندر کے افتتاح کے بعد بھارتی سیاست میں مندر مذہب کا مسئلہ انتخابی اشروع میں شامل رہے گا یا نہیں بھارتی عوام کو جلد یا بدیر اس کا پتا چل جائے گا وائس آف ہمارکہ کے لیے دلی سے سوئلتر خاص میں اس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں دلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دلی یونیورسٹی کے پروفیسر پروانند پروفیسر بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا آپ نے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ نامکمل رام مندر کے افتتاح کی وجہ تین ماہ بعد ہونے والے لوگ سبا کے الیکشنز ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بی جے پی اور نریندر موڈی کو اس مندر سے کتنا سے آج سے فائدہ مل سکتا ہے رام مندر کی اہمیت پورے بھارت میں یقین ہے نیک جیسی تو نہیں ہے ہاں لیکن رام مندر کی اہمیت ان علاقوں میں زیادہ ہے جن کو آپ ہندی سپیکنگ ایریاز کہتے ہیں اور وہاں لوگ سبا کی سیٹوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا کانسٹنٹریشن بھی اسی وجہ سے انہی راجیوں پر ہے یعنی اکتر پردیش بیہار منتر پردیش راجستان ہیماچل پردیش اور اکتر اکھن ڈکشن سے ویسے بھی بی جی بی کو بہت توقع نہیں ہے جو ڈکشن کے راجے ہیں ساؤت تو اس لیے اس کا دھیان اس علاقے کے جنتہ کو ایڈریس کرنے پر ہے اس کے عوام کو ایڈریس کرنے پر ہے اور عوام میں بھی ہندووں کو ایڈریس کرنے پر ہے تو وہاں ایک ایچیومنٹ لے کر جانا چاہتی ہے جو سب سے بڑا ایچیومنٹ ہے رام مندر کا ادھاٹن جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے یہ ایک ایچیومنٹ وہ دکھلا سکتی ہے ریپورٹ کارڈ اپنا دکھلا سکتی ہے یہ وہ کرے گی اور اس کے سہارے وہ یہ بھی بتلانے کی کوشش کرے گی کہ اب آگے جو دو اور کام ہیں یعنی گیانواپی مسجد کو واپس مندر میں تبدیل کرنا اور مطورہ کی شاہدگاہ کے مسجد کو بھی مندر میں تبدیل کرنا یہ دو کام بھی وہی کر سکتی ہے کیونکہ اس نے اس کو مندر بنا دیا ہے اور گیانواپی میں ایک قدم وہ آگے بڑھ چکی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے ہی ایک طرح سے گیانواپی مسجد کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا ہے اس کے ایک حصے کو سیل کر کے وضو خانے کو سیل کر کے اور یہ کہہ کے کہ اس کا حق ہے ہندووں کو کہ وہ اپنی کیوراسٹی کو سیٹسفائی کریں کہ اس مسجد کے بھی تر کیا ہے اور اب وضو خانہ سیل ہے تو اس وجہ سے رام مندر بہت ہی پوٹنٹ ان کے ہاتھ میں ٹول ہے یا جو بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ تین ماہ بعد ہونے والے لوگ سبا کے الیکشنز ہیں ان میں مذہب کی سیاست بہت تگڑے طریقے سے ہوگی پھر سے مذہب کی سیاست ہندوستان کا اب نیچر بن گئی ہے اس لیے اگلے چناؤں میں وہ ہوگی یہ سوال ہی بیمانی ہے کیونکہ وہ لگاتار ہو رہی ہے اگر آپ پچھلے جو اسمبلی الیکشنز ہوئیں ان اسمبلی الیکشن میں پرائیم انہیں پردان منطری موڈی کے بھاشن سنیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے بھاشن سنیں تو آپ یہ صاف ہو جائے گا کہ وہ صرف اور صرف ہندووں کو اٹریس کر رہے ہیں اور وہ انہیں یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو ایک خاص طرح کے ہندو ملک میں تبدیل کیا جانا چاہیے اور اس وجہ اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا پاور میں رہنا بہت ضروری ہے اور آر ایس ایس کا پاورفل ہونا بہت ضروری ہے یہ دو چیزیں میں کر رہے ہیں اور اس لیے یہ رام مندر کا جو ابھی اناؤگریشن ہوا ہے یہ بہت سمبولک ہے کیونکہ اس اناؤگریشن میں جو لوگ شامل تھے وہ سب آر ایس ایس کے لوگ ہیں آر ایس ایس کے باہر کا کوئی بھی ہندو اس میں نہیں ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے پروفیسر آپ نہیں سمجھتے کہ مذہب پہلی دفعہ تو بی جے پی نے استعمال کرنا نہیں شروع کیا بھارتی سیاست میں اس سے پہلے بھی تو ہوا مذہب کا استعمال سیاست کے لیے صرف اور صرف پہلے جنت سنگ اور اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا مذہب کا ایسا استعمال کسی دوسری پارٹی نے کیا ہو اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے اب سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑا اور ڈائیورس ملک ہے بی جے پی بنیادی طور پہ شمالی بھارت آپ نے ابھی جو منچن کیا کہ کچھ حصوں میں جہاں پہ ہندی بولی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فوکس زیادہ ہے تو اس کی پورے ملک میں کامیابیوں کو صرف اس کے مذہبی بیانیے سے جوڑ دینا سمجھتے ہیں آپ درست ہیں نہیں بالکل نہیں لیکن وہ سنٹرل چیز ہے اور اس کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہندووں کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے بھارت ورش جو سیکیولر ہے اس کو سیکیولر نہیں رہنا چاہیے تھا اس کو دراصل ایک ہندو نیشن ہونا چاہیے تھا اور اس دشاں میں اب وہ دیرے دیرے قدم اٹھا رہی ہے اور اس لیے جیسا آج پرائی منسٹر موڈی نے وہاں بھاشن دیا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک نئے زمانے کی ایک نئے یوگ کی شروعات ہو رہی ہے ایک یوگ بیٹ چکا ہے اور انہوں نے اس میں ہندو مایتھالوجی کے کہ ڈیویزن کا استعمال کیا انہوں نے کہا اب تریتہ یوگ بھارتی جنتہ پارٹی انہوں نے کہا تریتہ یوگ شروع ہو رہا ہے تو یہ ایک جو سیکرڈ ٹیرمینالوجی ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دو ہزار سینٹالیس تک کا وقت دیا جا رہا ہے ہندووں کو اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس راشتر کو پوری طرح سے بدل دیا جائے گا تو ایک طرح سے ہسٹری اب شروع ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے بائیس جنوری کو ہسٹری شروع ہوئی ہے پروفیسر جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جس حصے میں بی جے پی زیادہ فوکس کر رہی ہے اپنی کیمپین کا کتنے پرسنٹیج ووٹ یہاں پہ بنتا ہے اور کتنے چانسز ہیں کہ ان علاقوں میں بی جے پی کی کامیابی جو ہے وہ اس کو سینٹر میں اگلی ٹرم بھی لے گی دیکھئے جیسا میں نے کہا ابھی مجھے پوری سنکھیا یاد نہیں ہے سیٹوں کی لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ علاقے ہیں جن میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اتر پردیش میں بیہار راجستان مدی پردیش کو اگر آپ ملا لیں تو ان میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں کیرل تمیلانو کرناٹک ان سب میں ان کے مقابلے بہت کم سیٹیں ہیں تو اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ہر ایکشن ہوتا ہے وہ ایڈریسٹ ہوتا ہے ہندی ایریاز کو جن میں تقریباً دھائی سو کیا سپاس سیٹیں آتی ہیں اگر ان میں وہ ایک بڑا حصہ لے جاتی ہے تو اسے سینٹر میں سرکار بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اس لیے وہ اچھا ہے کشمیر پر اس کا ایکشن ہو تو کشمیر کا بھی اس کا ایکشن صرف اور صرف ہندی ایریاز کی الیکٹوریٹ کو ایڈریس کرنے والا ہوتا ہے یا نورتیسٹ میں بھی اس کا ایکشن ہو تو وہ ہندی ایریہ کے لوگوں کو ایڈریس کرنے پر ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بی جی پی کی جو سیاست ہے وہ پرائمیریلی فوکس ہے اسی ایریہ پہ جہاں پہ اس کا ووڈ بینک ہے تو موڈی کے مخالفین کی جانب سے یہ اکثر تنقید ہوتی ہے کہ ان کے نیریٹیو سے بھارت کی سیکلر شراخت کو نقصان پہنچا ہے کیا وجہ ہے اس انتہا پسند مذہبی بیانیہ کے مقابلے میں اپوزیشن کوئی متبادل نہیں لا پائی ابھی تک ایک ایسا بیانیہ جو مذہبی بیانیہ کا مقابلہ کر پاتا ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن ایک طرح سے موٹیفائر ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اپوزیشن ابھی بھی اس برم میں پڑا ہوا ہے کہ وہ اس ہندو میجارٹی میں سے اسے ووٹ لینا ہے اور اس لیے وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے کمپیٹ کرے گا اور اس وجہ سے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے وزن کو بہت طریقے سے چیلنج نہیں کر پا رہا ہے جیسے ابھی ہی اس رام مندر کو لے کر تقریباً سارے پارٹیوں نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ یہ لیجٹیمیٹ ہے صرف ایک پارٹی نے ترنمول کانگریس کے نیتاؤں نے کہا ہے کہ انہیں یہ مندر قبول نہیں لیکن باقی سب نے قبول کر اور اس کی وجہ ہے ان کے بیتر کا ایک ڈر کہ ہندو انہیں ووٹ نہیں دیں گے اگر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اس ہندو سنٹرک پروگرام کو چیلنج کریں گے تو انہیں اس ڈر پر کسی طرح سے جیت حاصل کرنی پڑے گی لیکن ابھی تک وہ اس ڈر میں بہت بہت شکریہ پروفیسر آپ کا ہمیں جوئن کر رہے تھے ڈیلی ایونیسٹی سے آپ کا تعلق ہے اور خاص طور پہ جو ہم بات کر رہے تھے اس ریفرنس میں کہ اس وقت بھارت میں سیاست کے حوالے سے اور مذہبی آزادیوں اور خاص طور پہ مذہب کیا سیاست میں کیا روڑ لیں بہت شکریہ آپ کا اس ماہ کے شروع میں امریکی ادارے یوسف نے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھارت اور ناجیریا کو ان ممالک کی فیرہست میں نہ ڈالنے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا تھا جہاں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے شدید تشویش پائی جاتی ہے یوسف دنیا پر میں مذہبی آزادیوں پر نزل رکھنے والا امریکی حکومت کا ایک غیر جانبدار ادارہ سمجھ جاتا ہے یوسف نے اپنی حالیہ ریپورٹ میں کہا تھا کہ بھارت میں مذہبی آزادیوں سے متعلق حالات خراب ہو رہے ہیں کمیشن نے بھارتی حکومت کی طرف سے مذہبی اقلیتوں اور ان کی وقالت کرنے والوں کو بین الاقوامی سطح پر نشانہ بنانے کے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے بیرون ملک سرگرم کارکنوں صحافیوں اور وقالہ کو خاموش کرانے کی کوششوں سے مذہبی آزادی کو شدید خطرہ لاحق ہوا ہے یوسف نے امریکی محکمہ خارجہ سے درخواست کی تھی کہ وہ بھارت کو ایک خصوصی تشویش والا ملک قرار دے ریپورٹ میں بی جے پی کی حکومت کے بھارتی شہریت سے متعلق ترمیمی قانون کے نفاظ کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے جو افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والے صرف اور صرف غیر مسلم تارکین وطن کے لیے جلد بھارتی شہریت کا راستہ فرام کرتا ہے اس سے بھارت میں مقیم ممکنہ طور پر لاکھوں مسلمانوں کو حراست جلاوتنی اور بے دخلی کا سامنا ہو سکتا ہے یوسف دوہزار بیس کے بعد سے امریکی محکمہ خارجہ سے بھارت کو مذہبی آزادی کی منظم مسلسل اور سنگین خلاف ورزیوں پر خصوصی تشویش والے ملک کے طور پر نامزد کرنے کی سفارش کرتایا ہے یوسف کی ریپورٹ کے پتابک بھارت میں دائیں بازو سے تعلق رٹنے والے ہندو اور کانپرستوں کی وجہ سے بھارتی اقلیتوں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ایک خاص بات جس کا اس سال کی ریپورٹ میں ذکر ہے وہ بیرونی ممالک میں مقیم مذہبی اقلیتوں کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا رجحان ہے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اقتدار چیما سے جو اقوام محتیدہ کی گلوبل سریلنگ کمیٹی کے رکنے اس وقت میں جائن کر رہے ہیں اقتدار بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا گزشتہ دس سالوں میں پندرہ سالوں میں بھارت ایک بڑی معیشد بن کے اوبرا ہے دنیا میں اس کا روڑ سوخ بھی بڑا ہے لیکن ملک میں انتہا پسندی بھی بڑی ہے یہ بتائیے عالمی برادری کو انسانی حقوق کی صورتحال پر جتنی تشویش ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہے تینکیو سب سے پہلے جیسے آپ یوسرف کا ذکر کر رہے تھے تو دوہزار سترہ میں یوسرف نے میری ایک سپیشل ریپورٹ چھاپی تھی کانسٹیوشنل اینڈ لیگل چیلنجز فیس بائی مائنورٹیزن انڈیا جو یوسرف کی پہلی ایکسکلوزیو ریپورٹ کی انڈیا پہ جسے میں نے آرثر کیا تھا میں نے اس میں بھی ذکر کیا ہے اور اب بھی کہ پچھلے کئی سالوں سے انڈیا جو ہے وہ کانٹری آف پارٹیکلر کنسرن ہے ریجیس فریڈم اینڈ نیومن رائٹس چاہے وہ یوسرف کی ریپورٹ ہو چاہے وہ یوسرف کی ریپورٹ ہو چاہے وہ یوسرف کی ریپورٹ ہو کا کریارڈک ریو ہو اس میں اس بارے میں تشویش پائی گئی ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پر رد عمل کیوں اس قدر نہیں آتا تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی منشت ہے اور بہت سارے ویسٹرن کنٹریز جو سو کالڈ ریلیجیس فریڈم اور ہیمن رائٹس سمجھ جاتے ہیں جب معاشی مفادات کی بات آتی ہے تو اس پر وہ کمپرومائز کر لیتا ہے جیسے آپ نے ابھی ذکر آپ کر رہے تھے کہ یوسرف نے اس پر احتجاج بھی کیا ہے کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھارت کو کنٹریو پرٹیکلر کنسرن جو ہے وہ قرار نہیں دیا تو بہت ساری معاشی مفادات کیاتی ہے لیکن حال ہی میں جو انڈیا ٹرانس نیشنل ریپریشن کر رہا ہے کہ اس کے بہت سارے جو ہمالائٹ ایکٹیویس ہیں ان کے اسیسینیشن پلوٹس ہیں یا کچھ کی ہوئی ہیں کینیڈا کے وزیراعظم اس پر جسٹین ٹروڈو نے بہت واضح طور پر بھارت کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا ہے اور اسی طرح امریکہ میں بھی اپنا آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن پر بات ہو رہی ہے کہ بھارت جیسے پہلے چائنہ اور روس دیگر ممالک میں لوگوں کی اسیسینیشن کی پلاننگ کرتے تھے تو اسی طرح بھارت کو بھی اسی فہرست میں امریکہ میں لائے جا رہا ہے ہمیں امید تو یہی ہے کہ جو معاشی مفادات ہیں ان سے بڑھ کر انسانی حقوق کا یا جو مذہبی ازادیوں کا ایجنڈا ہے وہ فروغ پائے گا اور اس کی کچھ آپ کو ریزن نظر آتی ہے اس امید کی دیکھئے جو ورلڈ پالٹکس ہے وہ چینج ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی حقوق ہوں یا مذہبی ازادیاں ہوں جو پاورفل ممالک ہیں اس کا زیادہ خیال نہیں کرتے لیکن اب کیونکہ ویسٹ کا ایک موڈ جو ہے وہ بھارت کے بارے میں تبدیل ہو رہا ہے جب سے بھارت ایک نئے گروپ میں بریکس میں شامل ہو رہا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں ایک نئی کرنسی لانے کی بات کر رہا ہے تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ کیپٹل ہیل پہ جیپٹنٹ ہیرنگز ہو رہی ہیں جیسے سینٹ میں پچھلے دنوں یویس سینٹ میں بات ہوئی ٹرانس نیشنل ریپریشن کی کانگریشنل گریفنگز ہو رہی ہیں تو جو ویسٹ کا موڈ ہے بھارت کی طرف اب سمجھتے ہیں کہ وہ موڈ چینج ہو رہا ہے تو بھارت میں جو مذہبی اقلیتوں کے لیے سپیس کم ہوئی ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں اور عدم برداشت جو پیدا ہو رہی ہے کیا اس کا تعلق حکمران جماعت کی پالیسیوں سے ہے نہیں اسد کسی حد تک ہے لیکن یہ سلسلہ بہت پرانا ہے بھارت پہلے تو اب بات کر رہا ہے سیکلرزم کی کبھی بھی سیکلر ملک نہیں تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انیس سو چھہتر میں 42nd amendment کے بعد بھارت کو سیکلر ڈیکلیئر کیا گیا لیکن جب سے 1949 سے اب تک جب بھارت کا پہلا constitution بنا تب سے constitutional provision میں نے اپنے report میں بھی لکھا ہے کہ ایسی موجود ہیں جیسے آپ آج مندروں کی بات کر رہے ہیں تو بھارت کے constitution میں article 29 290A ہے 290A میں state of کرناٹکا کو funds دیئے گئے federal government کی طرف سے کہ وہ وہاں مندروں بھی دیکھ بھال کرے اور اسی طرح جو core protection laws ہیں یا so called freedom of religion acts ہیں وہ بہت پرانے ہیں بھارت کی اجنتہ پارٹی نے بس کھل کر یہ کام کرنا شروع کیا ہے بھارت میں کبھی بھی minorities محفوظ نہیں تھی خواہ و اندرہ گاندی کی حکومت ہو جس نے دربار صاحب پر حملہ کیا six genocide commit کی تو اب یہ ہے کہ جو چیز پہلے تھوڑا cover کر کے کی جاتی تھی دھکے چھوپے انداز میں کی جاتی تھی اب اسی sentiment کو بھارتی جنتہ پارٹی بھار کر کھلے طریقے سے کر رہی ہے لیکن نکتا ہے اس کے باوجود یہ ایک الگ debate ہے بھارت پہ اس چیزی acceptance ہے موڈی کو vote مل رہا ہے بی جی پی کو vote مل رہا ہے تو پورا بھارت اس طرح سے شاید سوچتا بھی ہے اور opposition بھی ہم دیکھیں اگر تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے تو germally ان کی ground میں roots تو ہیں اور دوسرا اگر ہم آپ جو بات کر رہے ہیں secular ریاست کی تو کہ آپ سمجھتے ہیں اب بھارت secular ریاست نہیں ہے یا آپ کا خیال میں کبھی بھی نہیں تھی نہیں کبھی بھی نہیں تھی آپ دیکھیں کبھی بھی جب آپ امریکن یا فرنچ موڈل کو دیکھتے ہیں secularism کا جہاں ریاست اور مذہب کو اکٹھا نہیں کیا جاتا اور اداروں پر مذہب اثر انداز نہیں ہوتا تو بھارت میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا اور بھارتی جنتہ پارٹی جو اب کہہ رہی ہے کہ یہ ہوا تو یہ شروع سے موجود تھا کانگریس کی جماعت میں بھی ایسا ہوتا رہا اور میں نے جیسے ارز کیا کہ انیس سو چھتر سے پہلے تو بھارت میں secularism نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور جب اندرہ گاندی نے emergency لگا رکھی تھی انیس سو پچھتر سے ستتر کی دوران state of emergency میں اس نے جو ہے وہ انڈیا کو secular declare سو وہ ایک الگ debate again جائے گی لیکن ایک سال کے دوران اگر بھارت کے agents کی طرف سے ہم دیکھیں کینیڈا امریکہ اور دوسرے موالک میں مقیم مذہبی رہنماء جو ہیں ان کو نشانہ بنانے کی خبریں آئیں کتنا تشویشناک رجحان ہے یہ یہ بہت تشویشناک رجحان ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی largest democracy ہیں دوسری طرف جو democracy کے norms ہیں جس میں پہلا ہی حقیق و دیرادیت جو رائٹو سال ریٹرمنیشن ہیں اور جو لوگ پیس فلی اس کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں آپ ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح کی democracy ہے یہ کس طرح کا secularism ہے جس ملک میں میں رہتا ہوں یونائٹڈ کنگڈم آپ کو پتا ہے جہاں جب لوگوں نے رائٹو سال ریٹرمنیشن سکوٹلینڈ کے لوگوں نے مانگا تو ان کو دیا گیا وہاں referendum ہوا جب EU سے نکلنے کی بات کی گئی تو کیونکہ یہ real democracy ہے یہاں referendum ہوا اور UK EU سے نکلا تو بھارت کو ان سب مثالوں سے سیکھنا چاہیے صرف title ساتھ secular لگا لینے سے یا democracy اور largest democracy کہلانے سے اگر آپ میں وہ جمہوریت کی اقدار موجود نہیں ہے تو یہ جمہوریت اور secularism کے ساتھ محض ایک مزاق ہے اور یہ خاصی لیکن جو vote کے ساتھ ہی وہ سسنم چل رہا ہے اس چیز کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا اور سب سے زیادہ آوادی ہے دنیا میں بھارت کی اگر وہ بڑی جمہوریت اپنے باپ کو کہتے ہیں تو اس کے لیے definitely کچھ valid points بھی ہیں ان کے پاس جی ہاں democracy اور procedural democracy میں بہت فرق ہوتا ہے صرف vote کے ذریعے ایک حکومت کا بن جانا اور ایک procedural democracy ہے جب تک آپ میں democracy میں rule of law equality and treatment of all citizens equally وہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ اس کی democracy اور democratic value پر question raise کر رہے ہیں بہت شکریہ اقتدار آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے ناظرین ایسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا view 360 stay safe آپ تک کے لیے اتنا ہی یا تو اللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ